رانیہ شبیب اور ان کے شوہر انس عبید کئی سالوں سے اس پرسکون علاقے میں ایک آرام دے زندگی گزار رہے ہیں لیکن جب سے انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے ایردگیت شہروں میں کئی ایسے بچے رہتے ہیں جنہیں نہ صرف اچھے والدین بلکہ مذہبی تربیت کی بھی ضرورت ہے تو انہوں نے ان میں سے کچھ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی بہت سارے بچے ہیں جنہیں گروپ ہومز میں رکھا جاتا ہے مسلمان بچوں کی بہت بڑی اکثریت ایسے خاندانوں کے ساتھ رہ رہی ہے جو مختلف مذہب سے ہیں جس کی وجہ سے ان بچوں کے لیے اپنا عقیدہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے اور کبھی تو ان بچوں کو ایسے محول میں رکھا جاتا ہے جو ان کے لیے مثالی نہیں ہوتا خود تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود رانیہ چار فوسٹر بچوں کی پرورش کر چکی ہیں ان میں سے ایک یہ بیس سالہ لڑکی ہے جو اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک غیر مسلم گھرانے میں بتائے ہوئے اپنے تجربے کو بیان کرتی ہے اکثر اوقات وہ لوگ جو کھانا بناتے تھے اس میں سور کا گوشت ہوتا تھا اور ان کو میری لیے الگ سے کھانا تیار کرنا پڑتا تھا اور کچھ موقعوں پر مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی اور میں وہ کھانا کھا لیتی تھی کیونکہ مجھے پتا نہیں ہوتا تھا اس وقت میری انگریزی بھی اچھی نہیں تھی کیونکہ میں اس ملک میں نہیں تھی حالانکہ جن لوگ کے ساتھ میں رہتی تھی وہ بہت اچھے تھے وہ مجھے مسجد بھی لے کر جاتے تھے لیکن وہاں اپنا مذہب اپنانا بہت مشکل تھا ریاست مشیگن کے فوسٹر سسٹم میں تقریباً تیرہ ہزار بچے ہیں ان میں سے مسلمان بچوں کے کوئی سرکاری آداد و شمار تو نہیں ہیں مگر رانیا کہتی ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق مسلمان بچوں کی تعداد کم از کم ایک سو سے زائد ہے ان کی رائے میں موجودہ فوسٹر سسٹم بہت ساری مشکلات کا شکار ہے جس کا نقصان یہ بچے اٹھا رہے ہیں یہ واقعی میں ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ہے اس سسٹم میں رہ کر کام کرنا بہت ہی پریشان کن ہے اس سسٹم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس میں وسائل کی کمی ہے بچے اس میں سے نکل کر پھر واپس آ جاتے ہیں یہ بہت ہی غیر محفوظ بچوں کی آبادی ہے جن کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں اپنی کہانی سے دوسرے مسلمان گھرانوں کی اس مسئلے پر توجہ دلانے کے لیے رانیا اور ان کی ایک دوست مل کر مسلم فوسٹر کیر اسوسییشن نامی ایک تنظیم چلا رہی ہیں اس تنظیم کا مقصد زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مسلمان یتیم اور لاواریس بچوں کو مثالی پرورش دینا ہے ریاست میشیگن میں جو لوگ ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کی حکومت کی طرف سے مالی مدد بھی کی جاتی ہے اور اس مدد کے نتیجے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ نہ صرف ان بچوں کو ایک محفوظ گھرے لو ماحول فراہم کریں گے بلکہ ان کے لیے ایک رول موڈل بھی ثابت ہوں گے آفتاب بورکا اردو ویو اے ڈیٹرائٹ میشیگن